مہنگا پٹرول پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم پر تو ایک وہ گرے گا بجلی گرے گی پٹرول مہنگا کرنے کی سمری پر لاہوریے صیفہ حکومت پر کڑی تن کی کہا حکومت غریبوں کے حال پر رحم کرے پٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی بھی مزید بڑھ جائے گی مراست میں ملے مسائل کے سبب مہنگائی بڑھی وزرعظم کا خطاب سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے کا سنگی بنیاد رکھ دیا پھیلتے ہوئے لاہور کا واحد حل بلند امارتیں ہی ہیں جو دیکٹ آف ڈاکنس جسے ہم کہتے ہیں دس اندھیرے سال ان میں جو کرزیں جڑے ہوئے ہیں اور جس طرح کی اکانومی کی مس مینجمنٹ اسے ہوا کیا ہے دو چیزیں ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے کرزیں وراثت میں ملے مسائل کے سبب مہنگائی بڑھی وزرعظم کا خطاب سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے کا سنگی بنیاد رکھ دیا پھیلتے ہوئے لاہور کا واحد حل بلند امارتیں ہی ہیں لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرک کا عظیم ارشان منصوبہ ایک گیم چینجر پراجیکٹ ہے جو کہ دیرپا اور ٹھوس فوائد کا حامل ہوگا چونکہ اس منصوبے سے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے لاہور میں محولیاتی آلودگی خطرے سے کم نہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبہ گیم چینجر ثابت ہوگا وزیریالہ کا تقریف سے خطاب کہا شہر کو حقیقی فرقی کی راہ پر گامزن کریں گے وزیریعظم سے ورزیالہ پنجاب کی ملاقات صوبہ انتظامی سیاسی امور پر تبادلہ خیال معاون خطوطی فردوزہ عاشق آبان کی بھی امران خان سے ملاقات اہم امور پر باق چینجر پنجاب کا نیا بلیاتی نظام وزیریعظم کو تین مارڈلز بارے بریفنگ اختیارات کے تبازن کے حوالے سے سفارشات پیش امران خان کی نظام بارے مزید غور کرنے کی ہدا ہے لاہور میں نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے راوی اربن منصوبے سے شہر کے مسائل حل ہوں گے پھر دوزہ عاشق آبان کہتی ہیں لاہور ترقی کرے گا تو پنجاب بھی ترقی کرے گا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنا ثابت کرتا ہے تم نے چوری کی مریم نواز کا ٹوٹر کے مورچے سوار کہا دوبارہ الیکشن سے فرار ثابت کرتا ہے تم جانتے ہو تمہاری زمانتیں ضبط ہوں گی قائد نون لی کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگان اپنے سابق وزیراعظم کو الارٹ پلوٹس کی تفصیلات طلب کر لی قائد نون لی کو الارٹ پلوٹوں کی الارٹمنٹ منصوب کر دی نہ جھکڑا نہ دھندلی نہ کوئی فساد بلا مقابلہ جیتنے والے سینیٹرز کے پیچھے پرویز الہی جمہوری استحکام کے لی مسلم لیگ کی ایک اور کامیاب سیاسی اننگز مونس لاہی کا ٹوٹ دلچسپ تصویر شیر کر دی وزیراعظم کی بلا مقابلہ منتخب ہونے پر پی ٹی آئی کاف لیگ کے سینیٹرز کو مبارک بات عثمان مزدار کہتے ہیں پنجاب میں نوٹوں کے ذریعے ووٹ خریدنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی میرا سینیٹر بننا ایک برکر کا سینیٹر بننا ہے غریب کسان اور عام لوگوں کی آواز اٹھاؤں گا عجاز چہدری پرازم پی ٹی آئی راہنما نے کہا کہ سینیٹرز کے انتخابات میں کامیاب ہوں گے پی ٹی آئی کے نام منتخب سینیٹر آن عباس کروڑوں کے احساسوں کے مالک تفصیلات سامنے آگئی دو سو پچانوے کنال زرائی زمین لاہور میں تین کنال کے رہائشی پلات کے مالک بکلہ پیش نہ ہو تو قصور وار ملزم کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا ملزم کو استقاسہ کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا حمزہ شہباز کو جل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ حمزہ شہباز کی رہائی میں مزید ایک روز کی تاقریر کل دو پہر دو بجے رہا ہوں گے نونگلی کا اپوزیشن لیڈر کے پورت پاک استقبال کا فیصلہ جلوش کی صورت میں مورل ٹاؤن لایا جائے گا سی سی پی او شہریوں کے تحافظ کے لیے ایک قدم آگے پانچ لاکھ سے زائد رقم نکلوانے والوں کو سیکیورٹی دینے کا اعلان غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ شہری پیش کی اطلاع دے تحافظ دیا جائے گا ایف آئی اے میں اکھار پچھار کی تیاری ملک پھر سے ایف آئی اے کے ایک سو پنتالیس افصروں کی فہرس تیار نوٹفیکیشن کے مطابق پنجاب سے تیس افصر تبدیل ہوں گے کرونا کے حملوں میں ایک باب پھر شدد پنجاب میں وزید سات سو اٹالیس نیکیسز ریپورٹ شہر میں چار سو تیس افراد میں وائرس کی تصدیق مزید سولہ افراد جان سے گئے ٹائفرڈ مہم کی سرنجز قصور گجرہ والا انسین ریٹر بھیجوانے کا حکم نظر انداز فوکل پرسن نے ویسٹ میامیر اسپتال بھیجوا دی محکمہ صحت نے کامپنی کو ویسٹ اٹھانے سے روک دیا عالمی سالسی عدالت سے عمر اکمل کو چھے ماہ کرلی اٹھارہ ماہ کی پابندی ایک سال پر آگئی بیالیس لاکھ پچاس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا عالمی سالسی عدالت نے فیصلہ سنا دیا پابندی لگانے سے قابل میرا موقف نہیں سنا گیا عمر اکمل کا شکوہ کہا خانونی تقاضے پورے کیے بغیر کیس انٹی کرپشن ٹریبینل میں بھیج دیا گیا کیا کا روائی ہوئی کسی کو فتح نہیں کام کے لیے آو یا نہ آو گھر بیٹھے تنخواہ وسون کرتے جاؤ راسہ شالمہ ٹاؤن میں جالی بھرتیوں کا انکشاف درجنوں ملازمین گھر میں بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگے کوئی پوچھنے والا نہیں راوی اربن ریور منصوبے کے لیے ذریعی ارازی شامل کرنے کا اقدام ہائی کورٹ نے منصوبے کے لیے ذریعی ارازی اقوار کرنے سے روک دیا تمام درخواستوں کو یقجہ کرنے کا حکم چیف اگزیکیٹیف آفسر راوی اربن دیولپنٹ اتھارٹی کی تائی نواتی کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست چیف سیکیٹری کو بھیجواتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا لیسکو میں ٹیکنیکل طریقے سے بجلی چوری کا انکشاف بارہ ایس ٹی اوز متعلقہ ایکسی ایمز ایف آئی اے کے ریڈار پر ہور بلنگ کرنے پر ایف آئین انکواری شروع کر دی کالیج آف لاؤ میں سیمینار کا انکا سیکیٹری لاؤ انڈ جسٹس کمیشن سپریم کورٹ ڈاکٹر رہیم ایوان کا لیکچر سیمینار میں شریف طلبہ نے سیمینار کے انکات کو خوشائند قرار دے دیا سپیریئر کالیج میں آکے بچوں سے گفتو کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ اویسیلی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایڈوکیشن کی کمپلیشن کے بعد لیگل فرٹینیفی کے جوائن کرنا ہے سپیریئر کالیج آف لاؤ کے وفد سے ٹیکس بار کے وفد کی ملاقات ٹیکسیشن اینڈ کرمنالوجی ڈپلومہ کرنے والے بھکلا کے لیے فیس میں بیس فیصد رہائے بھکلا نے کرمنالوجی اس لیبس پر آرادی ہم کمپیوٹر کے پروگرام جنگ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ ایڈ کی ہے کہ ٹیکس کے ریفرنس سے ہم کیا کیا جو ہے نا وہ نئی چیزیں ہیں جو سکلز آئے نالج نہیں آئے گا خالی کہ اس میں ہم لوگوں نے وہ چیزیں ایڈ کی ہیں جو اصل میں ٹیکس کے لائرز کو چاہیے ٹیمنالوجی کا نیا سلیبر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا اسوسیئر دین اینڈ ڈیریکٹر سپیریئر لا کالیج کی گفتگو میسیز آبدہ عبدالخالق نے کہا کہ نیا نساب وکلا کے لیے مددکار ثابت ہوگا پاکستان بار کانسل کے دفتر کی افتتاحی تقریب چیف جیسٹس ہائی کورٹ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت جیسٹس قاسم خان نے دفتر کا افتتاح کیا وکلا بھی تقریب میں شریک ہوئے وزیر کانون سے دعوت اسلامی کے نگران تاجران کی ملکہ ندیم اتاری کی راجہ بشارت کو اجتماع میں شرکت کی دعوت دعوت اسلامی کے مختلف شعبوں کا تعرف کر آیا ال ڈی اے کی گورننگ باڈی کے فیصلے پر عمل درامت ڈائریکٹریٹ آف ہاؤسنگ ٹین تشکیل سردار اکبر نکائی ڈائریکٹر تائینات پروپرٹیز کے نلام کی ذمہ داری بھی ڈائریکٹر کے سپور وزیر سماجی بہبور سید یاور عباس بخاری کی زیر صدارت اجلاش محکمہ سوشل ویلکر کے زیر احتمام چلنے والے اولڈیج ہومز پر بریفنگ کہا بزرگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا مساجد میں ٹرافق خوانین سے متعلق آگاہی لیکچر سی ٹی او کا کہنا ہے اسلام حقوق علواد کی حفاظت کا درس دیتا ہے سفر کے دوران صبر برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے گورنر چوہدری محمد سرور کا ٹیکسلا میوزیم کا دورہ بہتر حفاظتی اقدامات پر محکمہ سیاحت اور محکمہ آسار قدیمہ کی تاریخ کہتے ہیں ہمارا ثقافتی ورثہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے احسان بھٹا سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پرازم سیکرٹری سیاحت کا کیمپنگ ڈالا دو ہزار اکیس کے نقاط کا اعلان کہتے ہیں مختلف سیاحتی مقامات پر کیمپنگ ڈالا کا نقاط کیا جائے گا محکمہ وائیڈ لائف پارکس پنجاب کی کاوش ٹین بلین ٹری سونامی گرین پاکستان پروگرام کے تحت ورک شاپ سبائی وزیر سمسان بخاری کی بطور مہمان خصوصی شد کرد جلانی پارک میں جشن بہارہ کی تیاریاں روج پر ڈی جی پی اچے والڈ سٹی ایتھارٹی کا دورہ انتظامات کا جائزہ کہا جشن بہارہ میلے میں ملکی ثقافت اجادر کریں گے ماروف باکسر محمد وسیم رشتہ ازدواج میں منشلک ہو گئے محمد وسیم کی نکاح کی تقریب سادگی سے ہوئی ولیما یکم مارچ کو ہوگا محمد وسیم کی اہلیا تابندہ ایک ڈاکٹر ہے